ساؤت ایشن ایتلیٹ چیمپئن ارشن ندیم نے ایک بار پھر تاریخ رکم کر دی ایتلیٹک چیمپئنشپ میں پاکستان کو پہلا میڈل دلوا دیا ارشن ندیم کے گھر والے اس پر کتنے خوش ہے جانئے اس ویڈیو میں شاید ندیم بھائی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ ارشن ندیم انہوں نے سلور گولڈ میڈل حاصل کیا تو کیا کہیں گے اپنے بھائی کے بھائی تینکیو جی اللہ کی ذات کا شکر ہے جی آپ کو بھی بہت بہت زیادہ مبارک ہو جی کیونکہ وہ ہمارا بھائی بعد میں ہے پہلے وہ پاکستان اور مسلم ممالک کا وہ ایک جوان ہے اللہ کی ذات اس کو لمبی زندگی دے ہماری دعائیں ہیں اور تمام پاکستانی مسلم ممالک کی دعائیں اللہ اس کو کامیابی دے اور آنے والے وقت میں وہ پاکستان کے لیے ایک اچھا پلیئر ثابت ہو اور پاکستان کے لیے میڈل دے شاید بھائی جب ہنگری کے لیے ارشد بھائی یہاں سے گئے تو آپ لوگوں سے جب ملے ہوں گے تو کیا کہہ کر یہاں سے نہیں گئے جی بھائی اصل میں آپ کو پتا ہے کہ اس کی انجری تھی انجری کا انہوں نے علاج کروایا ہے تو علاج کروانے کے بعد جو ہے وہ پہلی دفعہ جارے تھے کھیلنے کے لیے تو ہمیں ماشاءاللہ وہ پورا اعتماد کر گئے تھے کہ میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے ضرور میڈل لے کر آوں گا تو شکر الحمدللہ اس نے اپنا جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا وہ پورا کیا ہے البتہ وہ فرس نہیں ہو سکا کیونکہ تقریباً سال کے بعد اس نے دوبارہ حصہ لیا ہے تو ہمیں تو اتنی بڑی خوش ہوئی ہے کہ علاج ازاد نے اس کو سیکنڈ کیا ہے ہمارے لیے وہ سیکنڈ نہیں ہے ہمارے لیے وہ فرس ہے چوپڑا تھا انڈیا کا لڑکا جو ماشاءاللہ 88 شہر یا سمتھنگ اس نے دھرو کی ہے اور سیکنڈ ہمارا بھائی ہے جو سال کے بعد اس نے دھرو کی ہے اور ماشاءاللہ بہت اس نے اچھی دھرو کی ہے جبکہ ہمارا ایک جوان تھا پاکستان کا اور انڈیا کے تین لڑکے تھے اور وہ مسلسل فائنل تک انہوں نے انڈ تک کھیلا ہے ہمیں فقر ہے اپنے بھائی کی اوپر اللہ کی ذات اس کو زندگی دے اور اسی طرح آگے مزید رکھی دے ورد ایتلیٹک چیمپنشپ کے جو فائنل راؤنڈ کے لیے جب ارشد بھائی نے کوالیفائی کیا تو فائنل اور کوالیفائیڈ راؤنڈ کے درمیان میں ایک دن کا وقفہ تھا تو یقیناً انہوں نے آپ لوگوں سے گھر میں بھی رابطہ کیا ہوگا تو اس کے کیا جذبات تھے کیا کہہ رہا تھا جی بھائی نے جب کوالیفائیڈ راؤنڈ کیا ہے تو ماشاءاللہ وہ بڑا خوش تھا ہم لوگ خود بھی بڑے خوش تھے اور امید ہوں میں کہ پوری پاکستانی قوم بھی بڑی خوش ہوگی کہ ماشاءاللہ جی ورلڈ چیمپنشپ میں ایک ہی لڑکا گیا ہے پاکستانی اور اس نے ماشاءاللہ فائنل کے لیے جگہ بنائی اپنی تو ہمیں بھائی نے مکمل طور پر یقین دلائی تھا کہ میں انشاءاللہ پاکستانی کے لیے میڈل لوں گا اور پاکستانی عوام کو مایوس نہیں کروں گا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے جبکہ جو لڑکا فرسٹ ہویا ہے وہ تقریباً پینتی سینٹی میٹر کے لگ بھگ اس کی ثروز زیادہ تھی لیکن اس کی محنت میں اور ہمارے بھائی کی محنت میں بہت زیادہ فارق ہے ہمارا بھائی جو ہے وہ ایک لوکل ایرگے میں رہ کے ٹریننگ کر رہا ہے اور جو لڑکا فرسٹ ہویا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اس کو پر گورنمنٹ بہت زیادہ خرطہ کر رہی ہے جب اس کا فائنل ہوا تو یہاں پر یقیناً ہر بار کی طرح آپ کے گاؤں میں یہاں ایک محول ہوتا ہے تو رات کو کیونکہ لیٹ میچ تھا اس وقت بھی یہاں پر آپ کے لوگ گیترنگ تھی یا بس روٹین کے ساتھ یہاں لوگ بیٹھے تھے جی الحمدللہ جی ہم نے ادھر بہت اچھا انتظام کیا ہوگا تھا اور ہمارے گاؤں کے لوگ بھائی کو اتنا لائی کرتے ہیں اور اتنی دنیا تھی در کہ ہماری گھلی میں بہت اترائش تھا لوگ بہت شوق سے دیکھنے آئے تھے انہوں نے پورا مائی دیکھا ہے اور پورا مائی دیکھ کے اینڈے پہ ہم نے الحمدللہ جو ہے نا وہ مٹھائی کا بندبست کی ہوئا تھا لوگوں کے اندر مٹھائی باندھی ہے چھوڑ لی پٹا کے جو بھی ایک محول ہوتا ہے گاؤں کا وہ پورا انشاءاللہ ہم نے کیا ہے گا اچھا ارشد بھائی آلموسٹ تیس سینٹی میٹر سے جو ہے نا وہ ہار گئے ہیں نیرے چوکٹا جو انڈیا کا تھا تو ہارنے کے بعد کیا ارشد بھائی سے آپ لوگ کا کوئی رابطہ ہوا ہے جی ان کا ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے لیکن بہت زیادہ لیٹ ہوئے ہیں کیونکہ ادھر تین گھنڈے کا فرق ہے ادھر تقریباً اس وقت بہت زیادہ ٹائم ہو گئے تھا جب وہ واپس کمرے میں گیا ہے تو وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ بہت اس میں سے لوگ اچھے تھے جو کوالی فائب بھی نہیں کر سکے جیسے کہ آپ کو پتا ہے پیٹر لڑکا تھا وہ پہلے بارہ میں بھی نہیں آ سکا تو اس کے علاوہ اور بھی کھلاڑی ہیں جن کا مجھے ابھی نام نہیں یاد لیکن اچھے تھرور تھے وہ جن کا نمبر نہیں پڑا تو ماشاءاللہ ہمیں فقر اپنے بھائی کی اوپر اچھا اب بھی اب تو ایک برینڈ بن چکا ہے پاکستان کا ایک ہیرو بن چکا ہے کیا ارشد بھائی اب بھی لوکل ٹینی یہاں اپنے گاؤں میں کرتے ہیں یا پھر باہری رہتے ہیں جی فیلال جب چھوٹی آتے ہیں تو گورنمنٹ اندر گراؤن منظور کیا ہوا تھا لیکن میکسیمن دو سال ہو گئے ہیں اس کو کہ وہ جی وہ گراؤن بن رہا ہے لیکن ابھی دکھ وہ گراؤن نہیں بنا جب بھی وہ آتا ہے تو ہلکی پھلکی در ٹریننگ کرتا ہے بکایا اس کا کوچ ہے سلمان صاحب وہ اس کو ٹریننگ کروا رہا ہے لاہور میں تو جتنا ان کے پاس حساب تاب ہے وہ اس حساب سے اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں تو بکایا بھی گورنمنٹ ہر دفعہ وادہ کرتی ہے کہ ہم اس کو بھیجیں گے لیکن انڈ پہ جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈ پہ کوئی بھی بندہ نہیں بھیجتا عرشد بھائی جب یہاں گاؤں میں آتے ہیں چھوٹیوں پہ یا ملنے آتے ہیں تو خوراک کا کیا راز ہے تو یہاں کی خوراک اور جہاں لاہور رہتے ہیں تو اوفیشل تو وہاں پر خوراک میں کوئی فرق ہے یا پھر روٹین کے ساتھ کھاتے ہیں جی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم پینڈو لوگ ہیں ہماری عام خوراک جو ہے یہی دھین دسی گیو وغیرہ یہ عام روٹین میں بھائی جو ہے نا وہ خوراک استعمال کرتا ہے کوئی سپیشل خوراک اس کی نہیں ہے ہمارا بھائیوں کا اس طرح کا حساب تاب ہے کہ جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر جو ہے نا وہ کھیر جو ہے نا وہ ہم شوق سے کھاتے ہیں سب بھائی ہم کٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کھیر جو ہے نا وہ لازمی بنا کر کھائیں اب عشد بھائی واپسی آئیں گے تو استقبال کا کیا پلان ہے جی الحمدللہ جی بالکل جیسا پہلے ہوتا تھا ہم اسی حساب سے اس کا انشاءاللہ استقبال کریں گے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ عرشن ندیم کی والدہ موجود ہیں تو ہم ان سے عرشن ندیم کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں سب سے پہلے جی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بیٹا ایک بار پھر کامیاب ہو گا سننے میں آیا کہ عرشن ندیم کو کھانے میں خیر بڑی پسند تھی تو کیا خیر آپ بزار سے لے کے کھلاتی تھی یا اپنے ہاتھوں سے کے لیے تیار کر کے ان کو کھلا کیا نہیں بیٹا میرے ماشااللہ بیٹے نونا کھیر بہت پسند ہے اسے گھر شہر کا کھانا نہیں کھایا ہم آپ خود پکا کے ہاتھاں سے اپنے بیٹے کو کھلاتی ہوں ماشااللہ میرا بیٹا نا کھیر کا بہت شکین ہے میں آدھے ہاتھنا آپ خود میں آپ پکاتی ہوں کس طرح میرا بیٹا آتا ہے نا میں آپ خود خیر پکا کے آدھے بیٹے نو انتھنڈی کر کے آپ کھلاتی ہے میرا بیٹا بہت ماشااللہ خوش ہوتا ہے میری والدہ نے کھیر پکائی میرا کھانا پسند کا بنایا ہے اچھا ایک اور چیز ہے اکثر والدین کو جب کہتے ہیں نا کہ یہ فلان کی والدہ ہے یا والد ہے یعنی بچے کی وجہ سے ماں باپ کی جب مشہوری اور عزت بنتی ہے تو بڑے خوشی ہوتی ہے تو آپ کے بیٹے نے بھی ایسا ایک مقام پا لیا ہے تو جب آپ کو لوگ کہتے ہوگے کہ یہ عرشن عدیم کی والدہ ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے بیٹا ماشاءاللہ اتنے خوشی ہوتی ہے نا میرے عرشن عدیم نے بہت ماشاءاللہ نام روشن کیا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے بیٹے بھی اس طرح بڑھنگے ہیرو بڑھنگے کھلیا کرنگے سادھا بھی نام پاکستان دے بھی چھے روشن ہوئے گا اور پاکستان کا نام روشن ہوئے گا